بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا درس لے کر کے آئے ہیں آج کے اس درس میں پہلے ہم آپ کو یاد دلائیں گے اس لشٹ کی جو ہم پہلے کسی اپیسوڈ میں پیش کر چکے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو حصہ ملتا ہے مییت کے طرقے میں ملنے والے کے طرقے میں وہ پوری لشٹ جو ہم نے دی تھی وارسین کی یعنی مرد حضرات جو کی وارس بنتے ہیں اور وارسات کی یعنی لیڈیز خواتین جو کی وارس بنتی ہیں ان کی جو لشٹ ہم نے دی تھی اس سے پہلے یہاں پہ ذکر کی تھی اسی لشٹ کو ہم پھر سے آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کو ہم یاد دلائیں گے اس لشٹ کو آپ کو اور اسی کی روشنی میں آج کی ہماری یہ بحث ہوگی سب سے پہلے شوہر بیوی یہاں ہم دونوں کو الگ الگ نہیں کریں گے دونوں کو ساتھ میں لکھیں گے یعنی جنٹس کو بھی لیڈیز کو بھی شوہر بیوی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس کے بعد ماں باپ دادی نانی دادا یہ سب کی سب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ فیرست ہے اور کون کون لوگ ہیں جن کو ہم پڑھ چکے دیکھئے اس کے بعد ہم نے سگے بھائی سگی بہن سوتیلی بہن اس کے بعد سگے بھائی بہن اور سوتیلی بہن کے بعد ہم نے پڑھا ہے اخیافی بھائی اخیافی بہن ابھی ہم یہاں تک پڑھ چکے ابھی جو ہم نے لشٹ آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی اس میں کون کون سے لوگ رہ گئے ہیں یہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں ہم جان چکے ہیں لیکن کون کون سے رہ گئے ہیں اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھئے یہ سگا بھائی یہاں نمبرنگ ہم کر دیتے ہیں سگا بھائی سوتیلہ بھائی سگے بھائی کا بیٹا سوتیلہ بھائی کا بیٹا یہ کیا ہے فل بردر یہ ہاپ بردر یہ فل بردر کا بیٹا سنا فل بردر یہ ہاپ بردر کا بیٹا یہ ہی ترتیب ہے اس کی اس کے بعد سگا چچا سوتیلہ چچا سگے چچا کا بیٹا سوتیلے چچا کا بیٹا یہ ابھی باقی ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے ہم نے شوہر کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ شوہر کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں اگر مرنے والے کا بیٹا بیٹی پتا پتی موجود ہو تو شوہر کو ون فورت ملتا ہے نہ ہو تو ہاپ ملتا ہے بیوی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر مرنے والے کا فرہ وارس یعنی بیٹا بیٹی پتا پتی اگر ہے تو اس کو ون ایٹ ملتا ہے نہ ہو تو اس کو ون فورت ملتا ہے بیٹے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بیٹا اگر اکیلا آئے گا تو پورا مال لے لے گا اگر بیٹا بیٹی کے ساتھ ہے یعنی بیٹا بھی ہے مرنے والے کا بیٹی بھی ہے دونوں ساتھ میں آئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بیٹا بیٹی کے ساتھ اسوا بنتا ہے یعنی جو باقی مال ہوگا وہ ان کے اندر لِذَكْرِ مِسْلُ حَدِّلُونَ سَيَنِ کے قائدے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے تو بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کو سنگل ملے گا بیٹی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹی اگر اکیلی ہے تو ہاں پاتی ہے اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہے صرف بیٹیاں ہیں تو تو تھڑ پاتی ہیں اسی میں وہ شیئر کریں گی اور اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو جیسا بھی ہم نے آپ سے کہا دونوں کو ملا کر کے باقی مال ملتا ہے یہ اسبعہ بنتے ہیں اور جو مال بھی رہتا ہے جو دولت بھی رہتی ہے ترقے میں وہ سب ان کے درمیان لِذَكْرِ مِسْلُ حَدِّلُونَ سَيَنِ کے قائدے کے مطابق تقسیم ہوتی ہے یعنی بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کو سنگل ملے گا پوتے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پوتے کے وارث ہونے کے لیے پہلے کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹا نہ ہو کیونکہ بیٹا رہے گا تو پوتے کو وارث نہیں بننے دے گا یہ وارث بنے گا اس کو باہر کر دے گا وہ ترتیب وہی رہتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو پوتا وارث بنتا ہے یہ سن ہے یہ گرانڈ سن ہے تو اگر سن ہے تو گرانڈ سن کو موقع نہیں ملتا ہے اور اگر سن نہیں ہے تو گرانڈ سن بھی ویسے ہی بنتا ہے وارث جیسے بیٹا بنتا ہے یہ بھی اگر صرف یہی ہے اور پوتی نہیں ہے صرف پوتا ہے پوتے نہیں ہے تو جو بھی مال باقی بچے گا حصہ لوگوں کا دینے کے بعد تو ان کے پورا مال لے لیتا ہے اگر اور بھی پوتا ہے تو یہ لوگ شیئر کر لیتے ہیں اگر پوتا پوتی کے ساتھ آئے تو اس وقت یہ پوتی پوتے کے ساتھ اسبع بن جاتی ہے اور دونوں میں باقی مال لزکر مثل حدل انسین کے قائدے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے یہ سب ہم نے پہلے پڑھا ہے صرف آپ کو یاد دلا رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پوتی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ پوتی کے لیے بھی سب سے پہلی کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ بیٹا نہ ہو اگر بیٹا ہے مرنے والے کا تو پوتی کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے اور اگر مرنے والے کا پوتا ہے پوتی بھی ہے تو پوتی یہ پوتے کے ساتھ اسبع بن جاتی ہے لزکر مثل حدل انسین کے قائدے کے مطابق ان کے درمیان طریقہ تخصیم ہوتا ہے کہ پوتے کو ڈبل ملے گا پوتی کو سنگل ملے گا اگر پوتا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے مرنے والے کی تو پوتی کو اگر اکیلی ہے تو ہاف ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ پوتیاں ہیں صرف پوتیاں ہیں مرنے والے کا بیٹا بیٹی نہیں ہے اور مرنے والے کا پوتا بھی نہیں ہے صرف پوتیاں ہیں ایک سے زیادہ تو یہ تو تھڑ پاتی ہیں اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کے بعد صرف ایک پوتی ہے پوتا نہیں ہے تو اس کو ون سکس ملتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ماں باپ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ماں کی تین شکلیں ہوتی ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں اگر مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے ماں کو ون سکس ملتا ہے مرنے والے کے دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو بھی ماں کو ون سکس ملتا ہے اگر مرنے والے کے فرے وارث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے اسی طریقے سے مرنے والے کے بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں تب ماں کو ون تھاڑ ملتا ہے اگر یہ مسئلہ مسئلہ عمریہ ہوتا ہے یعنی شوہر اور ماں باپ ہیں مرنے والے کے یا بیوی اور ماں باپ ہیں تو ان دو مسئلوں میں ماں کو شوہر اور بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا ون تھاڑ دیا جاتا ہے ہم نے ماں کے بارے میں یہ پڑھ لیا ہے باپ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ باپ کی بھی تین شکلیں ہوتی ہیں ایک شکل یہ ہے کہ مرنے والے کا اگر بیٹا پوتا وغیرہ موجود ہے بیٹا پوتا تو ایسی صورت میں باپ کو صرف ون سکسٹھ ملتا ہے اگر مرنے والے کا بیٹیاں ہیں اس کی پوتیاں ہیں لیکن بیٹا پوتا نہیں ہے تو باپ کو ون سکسٹھ پلس باقی ملتا ہے اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہیں ہے تو باپ کو صرف باقی ملتا ہے دادی کے بارے میں نانی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر ماں نہیں ہے مرنے والے کی تو دادی اور نانی کو حصہ ملتا ہے اگر ماں ہے تو دادی اور نانی کو روک دیتی ہے حصہ نہیں ملتا ہے ان کو یہ محجوب ہو جاتی ہے ماں کی وجہ سے دادی اور نانی دونوں کا حصہ ون سکسٹھ ہے دادی اکیلی ہے ون سکسٹھ لے لے گی نانی اکیلی ہے ون سکسٹھ لے لے گی اگر دونوں آئی ہیں دادی بھی موجود ہے مرنے والے کی نانی بھی موجود ہے تو یہ ون سکسٹھ میں شیئر کر لیں گی دونوں کے اندر اسے تقسیم کر دیا جائے گا اس کے بعد دادا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ دادا کی وہی حالتیں ہوتی ہیں جو باپ کی ہوتی ہیں دادا کو وہی حصہ ملتا ہے جو باپ کو ملتا ہے بس شرط یہ ہے کہ باپ نہ ہو کیونکہ باپ اگر رہے گا تو دادا کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے دادا اس وقت محجوب ہو جاتا ہے سگی بہن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا سوتیلی بہن کے بارے میں بھی پڑھا خیافی بھائی اور بہن کے بارے میں بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے اب اس کے بعد سگا بھائی سوتیلہ بھائی سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا سگا چچا سوتیلہ چچا سگے چچا کا بیٹا سوتیلے چچا کا بیٹا یہ پورے آٹھ جو ہیں یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ صرف اسبعہ بنتے ہیں صرف اسبعہ بنتے ہیں یہ سارے کے سارے اسی لئے الگ سے الگ الگ ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ساتھ آٹھوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں یہ سب کی سب کیا بنتے ہیں اسبا بنتے ہیں ان کو اسبا بن نفس کہا جاتا ہے سب کی سب یہ اسبا بنتے ہیں اسبا کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بھی بتایا ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتا ہوں اسبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے ان کے علاوہ وارسین میں سے تو پورا مال یہی لے لیتے ہیں اور جب ان کے ساتھ ایسے کچھ ورسہ ہیں وارسات ہیں جن کا حصہ مقرر ہے تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو یہ لے لیتے ہیں اور اگر کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے تو بیچارے اپنا ساموہ لے کر کے رہ جاتے ہیں تب ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہ ان بھائیوں کے ساتھ اس پورے اس میں آتا ہے یہ جو ہم نے پیش کیا تھا اس میں جو ورسہ ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ بچے لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ بھی باقی نہیں بچا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ اسبا کہلاتے ہیں ان کو اسبا بن نفس کہا جاتا ہے ان کا یہی معاملہ ہے لیکن ان کے وارث بننے کے لیے کنڈیشن کیا ہے یہاں جو ہم نے دیکھا ہے بیٹا پوتا باپ دادا تو یہ بیٹا پوتا باپ دادا اگر نہیں ہیں تب ہی ان کا نمبر آتا ہے تو کیا کہیں گے ہم اگر بیٹا پوتا باپ دادا نہیں ہیں تو یہ صرف اسبا بنتے ہیں ان کی اسبا بننے کی ترتیب یہی ہے جس ترتیب سے میں نے ذکر کیا ہے اس ترتیب کو آپ لکھ کر کے رکھیں ذہن میں بیٹھا لیں ترتیب کیا ہے یہ جس آرڈر میں لکھا گیا ہے اسی آرڈر سے یہ اسبا بنتے ہیں اسی لحاظ سے ان کو حصہ ملتا ہے مطلب کیا ہے سگا بھائی اگر ہے بیٹا پوتا نہیں ہے باپ دادا نہیں ہے اب اس کے بعد کیا دیکھنا ہے سگا بھائی اگر ہے تو نیچے جتنے بھی آتے ہیں یہ اس میں سے کوئی بھی وارث نہیں بنے گا کون بنے گا سگا بھائی اب اگر سگا بھائی نہیں ہے تب سوتیلے بھائی کا نمبر آئے گا اگر سگا بھائی بھی نہیں ہے سوتیلہ بھائی بھی نہیں ہے تو سگے بھائی کے بیٹے کا نمبر آئے گا اگر سگا بھائی بھی نہیں ہے سوتیلہ بھائی بھی نہیں ہے سگے بھائی کا بیٹا بھی نہیں ہے تب سوتیلے بھائی کے بیٹے کا نمبر آئے گا اگر یہ چاروں بھی نہیں ہیں تب سگے چچا کا نمبر آئے گا اور اگر سگا چچا نہیں ہے تو سوتیلے چچا کا نمبر آئے گا اگر یہ بھی نہیں ہے چھے نہیں ہیں یہ پورے تو ساتوے کا نمبر آئے گا اگر یہ ساتو نہیں ہیں تو آٹھوے کا نمبر آئے گا یہ اسباب نفس کہلاتے ہیں اور ہم چاہیں تو اسباب نفس کی پوری لشٹہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ اور زیادہ آپ کے لیے مسئلہ کلیر ہو جائے یہاں جو ہم نے لکھا ہے بیٹا پوتا اس کو بھی لکھ کر کے پیش کرتے ہیں دیکھئے اب گنتی ہم بدل دیں گے یعنی نمبرنگ جو ہم نے کی تھی ہم اوپر سے اب چتنے بھی یہ اسباب بنتے ہیں سب کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نمبر ایک ہے بیٹا سب سے پاورفل آئے نمبر دو ہے پوتا نمبر تین ہے باپ نمبر چار ہے دادا اس کے بعد یہ پانچ چھے سات آٹھ نو دس اگارہ بارہ یہ پورے کے پورے کہلاتے ہیں اسباب نفس میں الگ سے اسباب کی کوئی بحث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا انہی کو اسباب نفس کہا جاتا ہے اور اسی آرڈر سے ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے ہم کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں آرڈر سے یاد کرنا کہ اگر اوپر والا ہے تو نیچے کے سارے کے سارے محجوب ہو جاتے ہیں بیٹا ہے تو پوتا بھی نہیں پائے گا نیچے کا کوئی بھی نہیں باپ بھی اسباب کی حیثیت سے نہیں پائے گا دادا بھی اسباب کی حیثیت سے نہیں پائے گا اس کا اپنا حصہ جو ہے ون سکس ون سکس یہ ان کو ملے گا لیکن بیٹا اگر ہے تو اس میں سے کوئی بھی اسباب نہیں بنے گا تو دیکھئے بیٹا بیٹا نہیں ہے پوتے کا نمبر آئے گا پوتا نہیں ہے باپ اسباب بنے گا باپ کا جو ہے نہیں ہے تو دادا بنے گا اگر یہ چاروں نہیں ہیں تب ان بھائیوں کا نمبر آتا ہے سگا بھائی بنے گا اس کے بعد سوتیلہ بھائی بنے گا اگر یہ نہیں ہے تو سگے بھائی کا بیٹا بنے گا اگر یہ نہیں ہے ہی کا بیٹا بنے گا اگر یہ بھی نہیں ہے تو سگا چچا بنے گا اگر وہ نہیں ہے تو سوتیلا چچا بنے گا اگر یہ پورے دس نہیں ہے تو گیارہ نمبر پر سگی چچا کا بیٹا بنے گا اگر یہ پورے گیارہ نہیں ہے تو بارہویں نمبر پر سوتیلے چچا کا بیٹا یہ اسبا اسی ترتیب سے بنتے ہیں انہیں کو اسبا بھی نفس کہا جاتا ہے اور ان کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں کیا گیا ہے سوائے باپ اور دادا کے جن کا حصہ متعین بھی ہے اور ساتھ میں یہ اسبعہ بھی بنتے ہیں بکیا کسی اور کا حصہ متعین نہیں کیا گیا اسی لئے ان کو اسبعہ کہا جاتا ہے تو یہ فیرستہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے عام طریقے سے فرائز کی کتابوں میں اس کے بعد جو اب تک میں نے پیش کیا ہے اسبعہ کی بحث پیش کی جاتی ہے اس کے بعد حجب کی بحث پیش کی جاتی ہے اسی سے حاجب اور محجوب کی بحث پیش کی جاتی ہے لیکن یہ دونوں بحثیں ہم نہیں پیش کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس ترتیب سے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ اسی ترتیب سے اسی آرڈر سے اس کو یاد رکھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے کہ اوپر والا نیچے کو محجوب کر دیتا ہے بیٹا ہے پوتے کو کر دے گا پوتا ہے باپ کو کر دے گا باپ ہے دادا کو کر دے گا یعنی اسبعہ کی حیثیت سے اگر یہ سب کی سب ہیں تو سگے بھائی کو کر دیں گے اسی ترتیب سے ایک دوسرے کو روک دیتے ہیں حجب کا مطلب ہوتا ہے طرقہ پانے سے روک دینا تو یہ لوگ روکنے کا سبب بنتے ہیں جو ان کو حاجب کہا جاتا ہے جن کو روک دیا جاتا ہے ان کو محجوب کہا جاتا ہے اور یہ ترتیب ہے صرف ترتیب آپ ذہن میں رکھئے بکیہ ان میں سے کب کون وارث بنتا ہے کب کون محجوب ہو جاتا ہے ہم نے یہ پوری باتیں آپ کے سامنے جب ان کے حالات پیش کیے تھے تب ہی پیش کر دیئے تھے انہی کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کب کون وارث بنتا ہے کب کون محجوب بنتا ہے اور یہاں تک اسبعہ کی بات ہے تو ان کی یہ ترتیب یاد رکھ لیجئے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ کب کون وارث بنتا ہے اور کب کون محجوب بنتا ہے یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں یہ پوری بات ہے اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے فرائض کے تعلق سے اگر ہم یہ اچھی طرح سے نہیں بیٹھائیں گے تو جو حقدار بنتا ہے کبھی ہم اس کو اس کے حق سے محروم جس کا رائٹ ہے اسی کو ہم باہر کر دیں گے اچھی طرح سے نہیں سیکھیں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور جس کو باہر رہنا چاہیے اس کو انٹری دے دیں گے اس کے اندر اس کو حصہ دے دیں گے یا جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کے حصے میں کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس ترتیب کو جاننا بہت ضروری ہے اس آرڈر کو یاد لکھنا بہت ضروری ہے میں نے اسی لیے بغیر کسی کتاب کے بغیر کسی نوٹ بک کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں کیوں لکھی ہیں اسی ترتیب سے ہم کو یاد رکھنا ہوتا ہے پھر سے کہہ داؤں بیٹا پوتا باب دادا سگا بھائی اس کے بعد سوتیلہ بھائی سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا پھر سگا چچا سوتیلہ چچا سگے چچا کا بیٹا سوتیلے چچا کا بیٹا یہ ترتیب اسی ترتیب سے ہم کو یاد رکھنا ہوتا ہے جب یہ چیزیں اسی ترتیب سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ کوئی پریشانے نہیں یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے جان بوچ کر کے ایک اور چھوڑ دیا ہے جو غلامی سے تعلق رکھتا ہے اور غلامی کا آج کل مسئلہ نہیں ہے اسی لئے خامخواہ اس کو ذکر کر کے لوگوں کو پریشان کرنا اور مسئلے کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم نے پہلے بھی کہا پھر سے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہم جان بوچ کر کے چھوڑ دیا ہیں جس کی آج کے اس دور میں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کو خامخواہ پیش کرنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو لوگوں کے ذہنوں پر اور بوجھ آئے تو کوئی فائدہ نہیں اس لئے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اب ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کریں گے اسی کو سامنے رکھنے کے لیے کہ کیسے اگر ان میں سب لوگ آ جائیں گے تو کوئی ایک ہی وارث بنے گا کبھی کبھی ہمارے بعض جو ہے طلبہ شوینڈ یہ سوال کر جاتے ہیں یہ پوری لشٹہ آپ دے رہے ہیں ان کی جو کی وارث بنتے ہیں تو اتنے سارے کیسے وارث بن جائیں گے اصل ایک ہی مسئلے میں سب وارث نہیں بنتے ایک مسئلے میں وارث بننے کی جو بات ہے اس چوہرہ اور بیوی میں سے کوئی ایک ہوگا اور بیٹا بیٹی اور ماں باپ یہی ہوتے ہیں جو ایک وقت میں وارث بن سکتے ہیں بخیہ سب لوگ ایک وقت میں وارث نہیں بنتے ہیں تو کبھی اس کی جو پوری جو ہے لمبی فہرست ہے یا کہ یہ لمبی ایک لشٹ ہے اس لشٹ کو دیکھ کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے اب ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان مثالوں کے بعد ہم آج کا یہ اپیسوڈ ختم کریں گے ایک مثال دو مثال آپ دیکھ لیجئے ایک ایک ایگزامپل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے مسئلہ اس سے آپ کے سامنے واضح ہوگا ملنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے شوہر ہے اس کے بعد بیٹی ہے ماں ہے سگا بھائی ہے دیکھئے شوہر شوہر کا حصہ بنتا ہے ون فورت کیونکہ بیٹی موجود ہے اس لئے ون فورت بیٹی کا بنتا ہے ہاف ماں کا حصہ بنتا ہے ون سکس سگا بھائی یہ اسبعہ ہوگا اس کو باقی ملے گا سگا بھائی اسبعہ کیوں بنا کیونکہ یہاں پر نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے تو جب چار نہ ہو تو پہلے نمبر پر سگے بھائی کا نمبر آتا ہے اگر یہاں سوتیلہ بھائی بھی ہو سگے بھائی کے ساتھ تو سوتیلہ بھائی اس کو نہیں ملے گا باقی سگا بھائی پائے گا کیونکہ سوتیلہ بھائی کا نمبر سگے بھائی کے بعد ہے یہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے یہ محجوب ہو گیا کیوں محجوب ہو گیا سگے بھائی کی وجہ سے اسی طرح سے بیوی ہے پوتی ہے دادی ہے سگا بھائی اور سگے بھائی کا بیٹا ہے بیوی کا حصہ ہوگا پوتی پائے گی دادی پائے گی سگے بھائی اس کو باقی ملے گا سگے بھائی کا بیٹا نہیں پائے گا کیونکہ سگے بھائی موجود ہے یہ اس آرڈر میں پہلے آتا ہے سگے بھائی کا بیٹا بعد میں آتا ہے اس لیے اس کو ملے گا اس کو نہیں ملے گا یہی ترتیب ہوتی ہے میں اور آپ کو مثالیں دے رہا ہوں بیوی ہے مرنے والے کی اور ماں ہے اخیافی بھائی ہے اور سگا چچا ہے بیوی ہے چونکہ یہاں پر کوئی بھی مییت کی اولاد نہیں ہے اس لیے بیوی کو ملے گا ون فورت ماں کو ملے گا ون تھارڈ اور اخیافی بھائی کو ملے گا ون سکسٹھ سگا چچا اس کو باقی ملے گا کیونکہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہے جو ہم نے آڈر لکھا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہے یہ نہ بھائی ہے کوئی یا اخیافی بھائی کا حصہ مقرر ہے یہ اسبا میں نہیں آتا ہے اس لیے اس کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سگا چچا اس کو باقی ملے گا یہ باتیں تھیں آپ کے سامنے یہ چند مثالیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے یہ چند مثالیں آپ کے لیے پیش کی ہیں مزید مثالیں آپ بیٹھ کر کے ہر ایک لشٹ ہم نے دے رکھی ہے پوری لشٹ کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک مسئلہ لکھ کر کے آپ اس کو بیٹھ کر کے حل کرتے رہیں بیٹھ کر کے حل کرتے رہیں گے مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں جتنی پریکٹس آپ کی ہوگی پریکٹس کے لحاظ سے ہی آپ اتنے ہی پرفیکٹ بنتے جائیں گے اس پوری جو ہے علم میں اور اتنا ہی یہ علم آپ کا اچھا ہوتا جائے گا کوشش کریں جو ہم نے لکھا ہے یہاں پر جو باتیں بیان کی ہیں ہم نے اس کو ریوائز کرتے رہے جو آج کے دور میں بہت آسان ہے جس حصے کو اور زیادہ دیکھنا ہے پھر سے اسے جو ہے ریوائز کر لیجئے کچھ چیزوں کو نوٹ کر لیجئے جو لکھی ہوئی ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ذہن میں بیٹھائیے ذہن میں بیٹھانے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں مسائل ویسے ہی آپ بھی لکھ کر کے یہ یہ وارث ہیں تو کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے کہیں آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے پھر سے دیکھ لیجئے پورا مسئلہ جو ہم نے پیش کیا ہے اس کو پھر سے دیکھ کر کے آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ جب اس حصے میں پوری کوشش کریں گے اپنی طرف سے تو یقیناً آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے کوشش کرنا ہمارا کام اسے پورا کرنا اللہ کا کام ہے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی اسی کے ساتھ ہم آج کے اس اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اسے ختم کرتے ہوئے آپ کو الویدہ کہتے ہیں آئندہ پھر ایک نئے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں الویدہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشتر اللہ علیہ اللہ استغفر و قواتو و علیہ